موسیقی 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 کہ دیبیو کی بھی بات کر رہا تھا کہ دیبیو کی اوپر ویسے تو وہ الیکس نور کا دیبیو نہیں تھا لیکن اب دیبیو کی اوپر اگر آپ بالنگ فگرز دیکھیں تو بیسٹ ٹیسٹ دیبیو ورسز پاکستان کون سا تھا تو اس دیبیو کی طرف جانا چاہیں تو دیٹ واس کائل ایبٹ جن کی بات ابھی اپنے پروگرام کے آغاز میں کی تھی کہ جنہوں نے آسٹریلیا کی کمر تھوڑی سیکنڈ ٹیسٹ میں اور ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم کو سیریز جتوائی مجھے امپورٹنٹ سیریز تھی کائل ایبٹ شو کہتے ہیں پروٹیاز جو ہیں اپنے سیکنڈ میچ کو تو یہی جو کائل ایبٹ ہیں ان کی پاکستان کے خلاف جو دیبیو تھا سو فار ون اف دی بیسٹ دیبیو ہے یہ صرف اگیسٹ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو جو اگیسٹ پاکستان تھی جس میں کائل ایبٹ نے پاکستان کو ون سائیڈ لی شکست دی تھی دوہزار بارہ تیرہ میں جب پاکستان ٹیم اپنا اوے ٹور کرنے کے لیے سینچورین کے میدان میں گئی تھی تو وہاں پر پاکستان ٹیم کو اس میچ میں بھی شکست ہوئی تھی اور اس کے بعد اگر کائل ایبٹ کے بعد دیکھیں اگر آپ کسی دیگو ٹینٹ کا پاکستان کے خلاف تو جو ابھی بات کر رہا ہوں گے جنہوں نے چھے ویکٹر لی کرائیسٹ چرچ میں تو یہ اس کے بعد سیکنڈ آل ٹائم بیسٹ کی لسٹ میں آگئی ہیں دل نشین جس طرح بات کی ہم نے پاکستانی بلے بازوں کی ازر علی کے بارے میں آپ کافی جو ہے وہ تشویش لاحق ہو دی تھی آپ کو نہیں میں پریشان تھی کہ ان کی پرفارمنس کو کیا ہو گیا ہے پرفارمنس کو کیا ہو گیا ہے اور ازر علی کو کیا ہو گیا ہے دل نشین کی جو تشویش ہے وہ بالکل قابل غور ہے اور کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس پر مجھے کیونکہ ازر علی جو ہے وہ پوریس فارم کے اندر جو ابھی جو نظر آ رہے ہیں جو کچھ پاکستانی بلے باز جو کہ ٹاپ چوٹی کے بلے باز ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ پہلے نمبر سے چھٹے نمبر پہ تو اس میں ازر علی جو ہے وہ شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کیے ہوئے ہیں افکورس انہوں نے بڑا اچھا کیا اپنے ہوم میں ایک سلو ٹریک پی اوپر ٹریپل سنچلی بھی جڑ دی اور بڑے ریکارڈ بنا دی ہے لیکن اس کے بعد سے مسلسل وہ جو ہے وہ تنظلی کا شکار ہے ازر علی نے جو ایوریج میں اگر لگاؤں تو ففٹی تھری ٹیسٹ جو ہیں ان کی جو ایوریج ہے ون فیسنگ دا لیفٹ آرم پیس ہم نے یہ جو اعداد و شمار نکالے کہ ان کی ایوریج جو ہے وہ ففٹی نائنیا کافی اچھی ہے لیکن جو ہی وہ رائٹ سائیڈ پیس کو انٹرڈوس ہوتی ہے ان کے اگنس تو ان کی ایوریج فوراں ہی گر کے ترٹی نائن پہ پہنچ جاتی ہے تو اس سے تو ایوریج یہ نازہ کریں کہ ان کو کتنی دکت ہو رہی ہے رائٹ اور لیفٹ کومبو سے کیونکہ دنیا کے سبھی ٹیموں میں لیڈنگ ٹیموں میں کچھ جو ہیں وہ الٹے ہاتھ سے بالنگ کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں اور یہی مشکل جو ہے وہ درپیش آ رہی ہے اب ازر علی کو لیکن ان کو اس مشکل سے نکلنا ہوگا دنیا کے جتنے لیڈنگ بلے بازے ان کو دیکھیں ای بی ڈی بلیرز دیکھیں ویرات کولی دیکھیں وہ ان کے نزدیک یہ کوئی مشکلات نہیں ہیں وہ ہر وکٹ پہ ہر بولر کے خلاف پرفارم کرنے سے نہیں چوکتے چاہے وہ انڈیا گھر میں کھیل رہا ہو یا انڈیا اوے کھیل رہا ہو ازر علی کا سٹرائک ریٹ جو ہے میرے لیے بڑا تشویش کا باعث ہے دلنشی that is about 17.9 17.9 پہ جو دلنشی نے میں نے تو آپ کو تشویش پہلی بتا دی جو دلنشی کی تشویش ہے اور دلنشی کا اوئے ہوئے ہوئے تھا اتنا زوردار اوئے ہوئے ہوئے تھا کہ یہ 17.19 جو ہے یہ لویسٹ ایوریج ہے پاکستانی اوپننگ بیٹس مین کا سنس 1978 جب پاکستانی بلے باز صادق محمد جو ہے وہ ای تنک ایور 1978 انگلینڈ کے خلاف ان کا ایوریج جو تھا وہ 18.18 تھا اور اس 1978 کے بعد دیکھیں مجھے وہ سٹیٹ پتا نہیں تھا 1978 کا لیکن مجھے خود ہی مجھے خود کو فیل ہوا کہ یہ تو بہت ہی کم ایوریج ہے تو آج کل کی کرکٹ کے بقابلے میں یہ بہت کم ایوریج ہے اور شاید سامی اسلام اور عظر علی نے جو بالز ہے کہ یہ ایک پارٹنرشپ تو لگا لی لیکن آج کل کی کرکٹ میں جو بالز ہے کہ انہوں نے آگے جال کے بات آؤں گا آپ کو اسی کی وجہ سے پاکستان کو ٹیم کو شکست ہوئی تو یہ میں پاکستان بہ آسانی چیز کر سکتا تھا لیکن اب کیا ہو جی جب چڑیاں چک گئی کھیت تو اب جہاں اب میں سے نیوزیلینڈ کے بعد آسٹریلیا ہے آسٹریلیا تو خیر بات میں آئے گا اس بات پہ آ رہا ہوں کہ میں آپ سے ویسی پوچھ رہا ہوں کہ نیوزیلینڈ تو آسٹریلیا سے کم میں اس پہ آؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ایک خوش آئند بات بتاؤں گا دوبارہ مجھے پوچھئے کہ آپ اس کے بعد آسٹریلیا ہے تو اس پہ خوش آئند بات بتاؤں گا پاکستان کی ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف دو زیرو سے یہ شکست کھا گئی جب آخری دفعہ پاکستان سری لنکا کے ہاتھوں ٹو زیرو سے شکست ہوئی تو اس کے بعد اگلی سیریز آسٹریلیا کے ساتھ تھی اور آسٹریلیا کو پاکستان نے دونوں میچوں میں زیر کیا ایسا تھا نہیں تھا کہ غصہ اور نیوزیلینڈ کا آسٹریلیا پہ نکل گیا لیکن یہاں جو بات میرے لیے تشویش کی باعث ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کھیل رہا تھا اپنے الٹرنیٹ گھر دوبائی میں اور اب پاکستان کھیل رہا ہے آسٹریلیا کے گھر میں بگ دفرنس so still a debate to come on this پروگرام کے آخر میں آپ کو پتائیں گے اس کے بارے میں بھی لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روس ٹیلر کیا ہوا جی ازر علی اگر نہیں کھیلے تو روس ٹیلر تو کھیلنا چاہتے ہیں روس ٹیلر نے جی کھڑے کھڑے وہیں سینچری جھڑ دی آپ کو انہیں بتایا تھا کہ جو کھلاری فارم میں نہ آرہا ہو یا ہیرو نہ بن رہا ہو اس کو ہیرو بنانے میں اور فارم ملانے میں ٹیم پاکستان کا کوئی ثانی نہیں ہے انہی میں سے ایک کھلاری روس ٹیلر ہے جو اپنی پور فارم کے اندر تھے ان کی پور فارم کا اندازہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس ٹیلر جو ہیں وہ اپنے پچھلے دس میچوں میں ایک بی فیفٹی جو ہے وہ سکور نہیں کر سکتے اور اتنی مشکلات کا شکار تھے تو ان کو انفارم کر دیا پاکستان کے پاکستان نے ان کو کر دیا انفارم لے کے آگے اور روس ٹیلر کے بعد اب ٹیم سعودی جو ہیں جو تھوڑا سا سٹرگل کر رہے تھے ٹیم سعودی اپنی بولنگ میں انہوں نے اپنا فائفر بھی لے لیا جو ان کا فائفر تھا یہ پچیس میں میچ کے بعد آیا وہ کافی دنوں سے سٹرگل کر رہے تھے پچیس میں میچ کے بعد وہ اپنا فائفر لینے میں کامیاب ہو گئے روس ٹیلر فارم میں واپس آگے سینچری جھڑ کے پاکستان کو بھی پیچھے لگا دیا اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی جو مین تشویش کا باعث جو میں نے بات کی کہ کرائیس چرچ کے دب آپ میچ ہارے پہلا تو سیون رنز ان دہ ٹین اوور اور جب اگلا میچ آیا ڈیونیڈن میں تو وہاں پر پاکستان ٹیم دس رن جو ہیں وہ بیس اوورز کے اندر تو آج کل کی کرکٹ کے اندر اگر آپ اس قدر سلو جائیں گے اور اس پیس پہ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے میچ جیتنے میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا کی کسی ٹیم سے پولڑنا ہو اتنے سلو اوور ریٹ کی اوپر آپ میچ کے لیے واپس نہیں آسکتے یا لڑ نہیں سکتے ہیملٹن کے اندر بھی یہ ہوا کہ ٹین رنز ان ٹین جو ہے اوورز میں پاکستان نے بنائے اور نیزیلنڈ کو بھرپور موقع دیا میچ میں واپس آنے کا راؤس ٹیلر کی جو فیفٹی تھی یہ الیونٹ ٹیسٹ انننگز کے بعد آئی اس سے اندازہ کریں کہ راؤس ٹیلر جو ہیں کتنی پور فارم کے اندر تھے لیکن رائٹ ٹائم پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے کھلاڑی ہوتی ہیں ان کی رنگز رائٹ ٹائم اگر آجائے تو وہی کمیابی کی زمانت ہوتی ہے اچھا اگر میں آپ سے بات کروں کہ راؤس ٹیلر کے حوالے سے یہ جو سنچری بنائی گی نیزیلنڈ کی جانب سے اس میں سیم وینیوں کی اوپر نیزیلنڈ کے بیٹس پینلڈ جو سنچریہ بنائیں اس میں اب راؤس ٹیلر کی اس گراؤنڈ کے اوپر یہ چوتھی سنچریہ ہے ان کی پوری دنیا میں کسی وینیوں پہ دو سے زیادہ سنچریہ نہیں ہیں اور اس ایک وینیوں کے اوپر ان کی چار سنچریہ ہو گئی ہیں اور اب ان کو ایک سنچری چاہیے اور آل ٹائم مائی فیوریٹ مارٹن کرو ریسٹ ان پیس ان کا ریکارڈ توڑنے کے لیے مارٹن کرو نے ایک ہی گراؤنڈ کی اوپر جو ہے وہ پانچ سنچریہ بنا رکھی ہیں جو کہ ولنگٹن کا میدان ہے جو کہ نیوزیلنڈ کا ہوم ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ راؤس ٹیلر ایک اور سنچریہ گر بناتی ہیں تو کیا وہ مارٹن کرو کا ریکارڈ جو ہے وہ برابر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان کا اگر کوئی اچھی بات اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ in the term of balls longest partnership ہوئی سامی اسلم اور عزر علی کے ماں بین جو اوپننگ partnership ہوئی اس میں چار سو سات رن جوڑے تھے اور اب تین سو ساٹھ رن جوڑے ہیں یہ پاکستان کا سیکنڈ جو ہے وہ بیسٹ ہے نیوزیلنڈ کا خلاف سامی اسلم نے ایک اور سنچری جو ہے وہ میس کی کہتے ہیں جی کہ نرویس نائنٹیز جو ہے وہ ہاوی نہیں ہونے دیتے یونس خان اپنے اوپر یونس خان شاید خود تو بیٹنگ کرنا سکے لیکن یونس خان تھوڑی سی ٹپس دینا بھول گئے سامی اسلم کو کہ نرویس نائنٹیز سے بچا کیسے رہا سکتا ہے بتیس اننگز ایسی آئیں جب یونس خان جو ہے وہ نرویس نائنٹیز سے بچے رہے اور سامی اسلم جو ہے پچھلی آٹھ مرتبہ سے ٹرائی کر رہے ہیں ففٹی کو کراس کر کے ہنڈر تک پہنچ رہے ہیں کی اور آٹھوں مرتبہ وہ فیل ہوئے ہیں اور دو مرتبہ جو ہے وہ نرویس نائنٹیز کا شکار ہوئے ہیں لیکن سب سے دلچسپ پاتھ یہ ہے کہ سامی اسلم جب نرویس نائنٹیز کا شکار ہوئے تو اس میں دو دفعہ جو موقع آیا وہ ایک کلینڈر ایئر میں یہ نرویس نائنٹیز کا شکار ہوئے ہیں اس سے پہلے پاکستان کے جو چیف سیلیکٹر انزبام الحق ہیں وہ نائنٹین نائنٹی فائف نائنٹین نائنٹی سکس میں ایک ہی سال کے ایک ہی کلینڈر ایئر میں دو مرتبہ جو ہے وہ نرویس نائنٹیز کا شکار ہوئے تو انہوں نے ان کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا بابر آزم کی طور پر بات کرنا چاہوں گا میں ابھی دلنشی سے بات کر رہا تھا کہ بابر آزم جو ہے وہ میری پک ہے ہر فارم کے لیے بابر آزم ٹرمنڈس فارم کے اندر سکسٹی ون پوائنٹ سیون فائف ایوریج ان کا جا رہا ہے قربانی کا بکرا بنا کے ان کو ون ڈاؤن بھیجا گیا جبکہ ان کی جگہ ون ڈاؤن نہیں بنتی بابر آزم کی ایوریج اس پر ون ڈاؤن کے آنے پہ باوجود جو پچھلے جو سیریز ہوئی اور اس کے بعد ماف کیجئے گا لگتار اب تک اس دا بیسٹ ایوریج جو پاکستانی بلے بازوں کی ٹاپ بلے بازوں کی بات کر رہا ہوں جن کا شمار ایک سے نمبر چھے تک ہوتا ہے اسد شفیق کی بات کی ہے کہ اسد شفیق کی جگہ بنتی ہے لیکن ان کو زبردستی نیچے بیجا جا رہا ہے پانچ پہ لیکن اس بات کی میری سمجھ سے باہر ہے کہ تکنیکی اعتبار سے اسد شفیق جو ہے وہ کافی بہتر اور مضبوط دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود دلنشی اسد شفیق جو ہے وہ بچ رہے ہیں ون ڈاؤن پہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں نمبر فائیف پہ آنا چاہ رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کی فائیف ڈکس ہو گی ہیں الیون ڈنکس کے اندر فائیف ڈکس وہ کافی در رہے ہیں میرے خیال سے بھئی در تو رہے ہیں آپ کو ون ڈاؤن سے بھی اٹھا دیا آپ کہاں بیجنا ہے اب نمبر 11 کے بعد بیجیں آپ کو جب ٹیم کی باری ختم ہو جائے نیچے نمبروں پہ آنے کے باوجود اسد شفیق نے اپنی ایکورڈ ڈک کا اضافہ کیا ہے ایک نئے ریکارڈ کی جانے پہ بڑھ رہے ہیں فائیف ڈکس جو ہیں ایک کلنڈر میں ہو چکی ہیں لاست تیرا اننکس کے اندر ان کی یہ پانچویں ڈک ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے 49 کنزیکٹی وننگز کھیلی تھی جس کے اندر انہوں نے کوئی ڈک نہیں لی تھی اور اس کے بعد لگاتار ان پر ڈکس کی بارش ہوگی میں وہی آپ سے پوچھ رہی تھی مجھے اسی لیے تشویش زیادہ ہو رہی تھی ازر علی کی ڈکس کے بارے میں اسد شفیق اسد شفیق کے کہ پاکستان کے مطلب پلیئرز کا جب یہ حال رہے گا چوٹی کے والے واضح ہیں تو جو ہمارے نیو کمرز ہیں اور مجھے تو یہ لگتا ہے جو بڑا مایوس ہوا میں دیکھ کے کہ مجھے لگا کہ سٹروکس جو ہیں یہ بین سٹروکس کی بات نہیں ہو رہی جو سٹروکس ہیں جو سٹروکس ہیں پاکستان ٹیم کے پاس بلے بازوں کے پاس ان میں مجھے کمی لگی یاد ان کے پاس سٹروکس ہیں ہی نہیں آخری دن تو مجھے دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا تھا کہ جب دس اوورز کے اندر دس رن بنے کہ شاید ہمارے پاس سٹروکس ہی نہیں ہے کھیلنے کے لیے مخالف ٹیم کے خلاف اینی ہو یہ تشویش کا باعث ہے لیکن اگر کوئی چیز اسد شفیق کو سہارہ دے سکتی ہے کہ بھئی چلو گرتے ہی ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں اور میں اکیلہ اس جنگ میں نہیں ہوں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کب کب یہ انوانٹڈ کرنامہ سر انجام دیا جو چوٹی کے بلے باز نمبر ایک اور نمبر چھے کی ہیں پنکج رائی انیس سو باون نائنٹین سیفٹی ٹو میں یہ کرنامہ دے چکی ہیں یہ پانچ ڈکس اور ٹاپ بلے بازوں میں ونگ سرکار بڑا نام بھارت جب پاکستان کے دورے پہ آئے تھا تو نائنٹین سیمٹی نائن کے جو پاکستان کا اوے ٹور بھی تھا آلدوں کے پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا ونگ سرکر نے وہاں پر یہ جھڑی لگائی تھی وکٹوں کی اور ان کے پاس بھی فائیو ڈکس کا ریکارڈ ہے مارک وار نائنٹین نائنٹی ٹو لنکا شائر کے اور انگلینڈ کے کپتان مائیکل ایتھرٹن وسیم اکرم کے نامی گرامی دوست لنکا شائر ان کے پاس بھی انگلینڈ کی جانب سے یہ فائیو ڈکس کا ریکارڈ ہے بچر اور اس کے بعد اسد شفیق دو ہزار سولہ میں یہ ریکارڈ اپنے نام کروا بیٹھے ہیں لاسٹ ٹیم جب پاکستان سیریز جیتیا تھا تو میں نے پتایا تھا لنکا کے خلاف تو پھر آسٹریلیا کے خلاف پاکستان نے کامبیک کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ٹیم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے کوئی سٹریٹیجی جو ہے وہ بناتی ہے لیکن کچھ آگے کچھ آپ سے باتیں بتانی ہیں لیکن آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حال ہی میں ابھی فل ہیوز کی بات کرنا چاہوں گا کہ آسٹریلیا کے نامی گرامی بلے باز اداس کر جاتا ہے جب ان کا ذکر آتا ہے تو میں اداس ہو جاتا ہوں دوبارہ 2012 میں انفورچنویٹلی وہ سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ڈیویڈ وارنر اور اسٹریلی ٹیم مائیکل کلارک کے درینہ دوست مائیکل ہیوز جو ہیں مائیکل فل ہیوز جو ہیں وہ آج کل ہی دنوں میں انتقال کر گئے تھے اور وہ لیڈنگ جو کرکٹر ہیں ان میں سے وہ ان کا شمار نمبر ایک میں ہوتا تھا کہ جو لیڈنگ کرکٹر ہوں جن کی ڈیتھ چوہے وہ اس طرح سے ہوگی وہ کرکٹ فیلد کے اوپر بول لگنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹریبیوت ہم نے پریپیر کیا ہوئے چھوٹا ایک ٹریبیوت دیکھتے ہیں اور میں سٹارت رائیت بیک ایک بیٹھیں مائیکل ساڈا ہے بہگی گرین نمبر 408 اس نے بہت کے بیٹھے وہ پہلوں کا بھی ہے وہ بیٹھے کے دینے 100 دے دو وہ چھوٹا ہے سن بہت کیا بہت کیا ایک پیر ایک پیر بہت کیا آپ نے ہمارا ٹریبیوت دیکھا یہ ٹریبیوت دیکھا ہے ایک بہت کیا ایک بہت کیا ڈیوز کی بہت کیا بہت کیا بہت کیا بہت کیا ہر زیروہ کو مہت کا مزا چکھنا ہے اور فیل ہیوز جو ہے انفورچنویٹلی کرکٹ فیل جس سے وہ پیار کرتے تھے اس سے وہ شکار ہوئے آسٹریلیا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ جائے گا لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بھی بات کرنا چاہوں گا کپتان مصباح الحق کی عزر علی کے ناتوان کندوں پر یہ زمداری سومپی گئی جن سے بیٹنگ بھی نہیں ہو رہی تھی اور ان کو کپتانی دے گی گئی مصباح الحق جو ہے وہ اپنے سوسر کے انتقال کے باعث جو ہے وہ واپس پاکستان چلے گئے لیکن اگر وہ ہوتے بھی دلنشی تو شاید وہ میچ نہ کھل سکتے کیونکہ ان کو کچھ سلو اوور ریٹ کا جرمانے کا سامنا تھا اگزارلی سسپنشن ہو گئی تھی ان کی نیکسٹ میچ میں اور اب عزر علی کو بھی سسپنشن کا سامنا ہوگا کیونکہ انہوں نے بھی سلو اوور ریٹ جو لاسٹ میچ میں ہوا یعنی کہ انہوں نے پوری گھر سے فالو کیا پوری درہ فالو کیا لیکن مصباح الحق کو دیکھیں میں تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گا مصباح الحق کی کہ جب سے مصباح الحق نے ایک کپتانی سنبھالی ہے مصباح الحق کا ٹریک ریکارڈ is wonderful عمران خان کی ہم اسری ہم سوچا کرتے تھے کہ شاید ہی کوئی کر سکے کپتانی میں ٹیس میچز میں اس میں بہت اپروو کر گیا پاکستان نمبر ون تک گیا جب سے مصباح نے ایک کپتانی سنبھالی ہے I think that was back four years اور اس کے بعد اب تک مصباح جوئے ہیں وہ دو ٹیسٹ نہیں کھیلے تمام ٹیسٹ کھیلے ہیں پاکستان لاؤسٹ بوت تا میچز اس سے ان کی وائٹیلٹی کا اندازہ کریں کہ مصباح و لگ جوئے ہیں وہ پاکستان ٹیم کے لیے کتنے لازم و ملزوم تھے اب بات کرنا چاہوں گا سرفراز احمد کی وکٹ کیپر بیٹس پین سرفراز احمد جوئے ہیں مجھے بڑا شکوہ ہے سرفراز سے سرفراز سے اس تھی یہ شکوہ ہے کہ سرفراز جوئے ہیں ایک زمانے میں میں سرفراز کو فائنڈ آفتہ پاکستان کہا کرتا تھا ورلڈ کپ پہ پاکستان کی پہچان پاکستان کی فائنڈ ہر مشکل گھڑی میں وہ لڑنے کو تیار لیکن سرفراز احمد جس طرح سے کروشل ٹائم کی اندر اس سیکنڈ میچ میں جو میچ سیونگ تھا اننگ سیونگ میچ تھا جو پاکستان میزورن کے خلاف دوسرا میچ کلنا تھا وہاں پا جس طرح جس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ایک ٹی ٹونٹی کے آپ کے کپتان اور ویسے آپ کے ٹیم کے نائب کپتان میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے میں امیجن نہیں کر سکتا کہ ہی کینڈ بھی سو کیئرلیس کہ جب پاکستان کو ان کو اتنی کڑی ضرورت تھی کہ جہاں پر اینکر ہونے کی ضرورت تھی کہ چلو اگر جیت نہیں سکتے تو میچ برابر تو کر جائیں اور وہاں پر سرفراز کے بارے میں بات کروں کہ ایشیا اور ایشیا سے باہر تو بڑی تشویش ہے اس پہ بھی مجھے ان سٹیٹس کیوں پر بھی کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنے سٹیٹس میں کہ اٹھارہ اننگز انہوں نے کھیلی سرفراز نے ایشیا سے باہر اور یٹ ٹو سکورہ ففٹی لیکن یہی پر جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ایوریج جو ہے ان سائیڈ دا ایشیا وہ آؤٹسائیڈ دا ایشیا وہ نائنٹین پوائنٹ فائف ٹو ہے اور جب وہ ان سائیڈ ایشیا آتے ہیں تو وہی ایوریج ففٹی سے بھی بڑھ جاتی ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرفراز جو ہے وہ کس قدر سٹرگل کر رہے ہیں گرین باؤنسی وکٹس کی اوپر اور آؤٹسائیڈ ایشیا پاکستان کو زیادہ اوے میچز نہیں ملتے اس کا یہ بھی ایک لوجک ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جب آپ انڈرنیشن لیول پر کھیر رہے ہیں اور اتنے سینئر کلڑی ہیں اور آپ کو اس طرح کا رن لینا زیب نہیں دیتا محمد رزوان کی بات کروں گا کہ ایشت پاکستانی کسی نے بھی کمی نہیں چھوڑی کہ کوئی کررامہ سر انجام نہ دیا جائے محمد جو رزوان ہے ایشت پاکستانی جو سیکنڈ انگ ہوئی جہاں پاکستان کا کلیپ شروع ہوا اس سے پہلے مشتاق محمد وکار جونس پاکستان ٹیم کے فاس بولڈر اور سابق کوچ اور ذلکر نین احمد جو کہ ہیں پاکستان کے سابق وکٹ کیپر وہ بھی یہ کررامہ جو ہے وہ سارے انجام دے چکی ہیں اس کے علاوہ جی آگے چلیں گے کہ اور آپ کو خبریں دیتی ہیں کرکٹ کے میدان سے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ایک بڑی زبردست سیریز کھیل رہی ہے انگلینڈ کے خلاف اور انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائگرز ایڈ دیئر ڈین ویرات کولی لیڈنگ دیم مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ایسی انہونی طاقت ہے جو ویرات کولی کے پاس ہے کوئی بھی وکٹ دے دیں ان کو میں کہتا ہوں سیمنٹ کا پیچ دے دیں یا ریگستان دے دیں ویرات کولی جو ہیں وہ رنز بنانے سے نہیں چوکتے انگلینڈ کی ٹیم پہلا میچ میں کک کی ٹیم بہت اچھا کیلی انہوں نے فائٹ بیک کیا انڈیا کی ٹیم کو بڑی دکت ہوئی وہ میچ بچانے میں اور اس کے بعد انڈیا نے کامبیک کیا اور ثابت کیا کہ دیئر ٹائگرز ایڈ دیئر ڈین انڈیا نے دونوں میچوں میں شکست دی انگلینڈ کی ٹیم کو یہ فائیف میچیں سیریز ہے دو میچ سیریز کے باقی ہیں تین میچ ہو چکی ہیں اب انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ یہ سیریز جو ہے وہ ہار نہیں سکتی لیکن انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ جیت نہیں سکتی لیکن صرف برابر کر سکتی ہے اب دیکھتا یہ ہے کہ کک کی ٹیم جو ہے یہ سیریز جو ہے وہ برابر کرنے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی لاسٹ انڈیا کیپٹن ٹو سکور تھری ہنڈرڈز اینہ کلینڈر ایئر اگر میں بات کروں تو کولی سے پہلے جو ہے وہ راہل ڈریوٹ تھے جنہوں نے آخری مردمہ دو ہزار چھے میں ایک سال میں تین سنچریان جڑ دی تھی اور اب ویرات کولی نے ان کا یہ ریکارڈ برابر کر دی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ویرات کولی سے اوپر یہ ریکارڈ کس کے پاس ہے تو آبیسلی انڈین گارڈ جس کو بھارتی تماشائی اپنا گارڈ مانتے ہیں اور بھارتی ناکدین اور بھارتی مبسر سچ انٹرڈولکر کے پاس چار سنچریوں کا انوخہ ریکارڈ موجود ہے ایک کلنڈر یئر میں اگر ویرات کولی ایک سنچری اور بنا دیں گے اگلے دو بیچوں میں تو وہ اپنے آل ٹائم جو ماسٹر بلاسٹر ہیں جن کے وہ فین بھی ہیں سچ انٹرڈولکر کا ریکارڈ جو ہے وہ برابر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کولی جو ہے وہ فسٹ انڈین کیپٹن بھی بن گیا ہے جنہوں نے ایک کلنڈر یئر میں 350 پلس سکورز بنائے ان سے پہلے کپتان محمد عزر الدین جو ہے یہ کرنامہ انجام دے چکی ہیں 1990 میں دو دفعے دے چکی ہیں سنیل گوازکر جو ہے 1978 میں یہ کرنامہ سر انجام دے چکی ہیں کپتان ہوتے وئے بات کر رہا ہوں تو اس سے دیکھئے کہ ویرات کولی کتنی تیزی سے ایکسیل کر رہے ہیں ویرات کولی ویرات کولی ویرات کولی ویرات کولی ویرات کولی نہیں ملتی اور جہاں پر بات ہو رہی ہے بھارتی بلے بازوں کی تو وہیں بات کرتا چلوں تھوڑی سی جیمز انڈرسن کی جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے انگلینڈ کے پیسر جو کہ بڑی فارم میں آئے انگلینڈ کے پیسر جو ہے وہ ہمیشہ این باثم سمیت جو ہیں وہ بڑا مشکل کا شکار رہے اور کہتے ہیں کہ ایشیا کی وکٹس پر درائی ہوتی ہیں لیلی یہاں نہیں آیا کرتے تھے بوثم یہاں نہیں آیا کرتے تھے اور کہتے تھے عموماً کہ یہاں پر بڑے ون کے بارے میں مشہور تھا کہ کہتے ہیں کہ میری جو ساس ہے اس کو یہاں دفنایا جائے فیصل آباد کی وکٹ میں وہ اتنے نالان تھے کہ وہ پوری جب لیلی اپنے پیک پہ تھے تو ان کو وہاں پر پورے ٹور میں کوئی وکٹ نہیں ملی تھی اور آئی تینگ انہوں نے تین سو سے اوپر رنز کھا لیا تھے پاکستان کی بیٹنگ سے لیکن جیمز انڈرسن کی بات میں نے اس لیے کی کہ جیمز انڈرسن جو ہے وہ ابھی میں بولنگ کی بات نہیں کر رہا بیٹنگ جو ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بولر جو ہے وہ اتنا زیادہ سب کانٹیجن میں فیل ہوا ہو جتنے کہ جیمز انڈرسن ہوئے ہیں وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ٹوئنٹی ونڈکس فور جیمز انڈرسن وہ اپنی بولنگ کے ہاتھوں برزغیر میں پریشان نہیں ہیں بلکہ اپنی بیٹنگ کے ہاتھوں اکیس مرتبہ زیرو پر آؤٹ ہو چکے ہیں and this is most for any انگلینڈ پلئیر in fact 54 انڈنگز انہوں نے لیں پہلی ڈک لینے کے لیے انگلینڈ کے خلاف بلکل اسد شفیق وری سٹوری ہے 54 انڈنگز لیں اور اس کے بعد یکے بعد دیگری ہے پتہ نہیں ایسا کیا جھڑی لگی کہ 24 ڈکس جوئے ہیں وہ کھا گئے پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے جی آگے بڑھتے ہیں تو ایسا پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہے کہ 15 کنزیکٹیو جو یہ ٹیسٹ ونڈ تھی یہ انڈیا کے لیے without a defeat یہ ایک بڑا نوکھا جو ہے وہ میں یہ چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے یہ ان کا جوائنٹ سیکنڈ لانگسٹ سیکنڈ لائے دلنشی اور اس سے پہلے جو لانگسٹ تھا وہ نائنٹین ایٹی فائف اور نائنٹین ایٹی سیون کے بیچ میں تھا جب سترہ مرتبہ بھارت کے ٹیم جو ہے وہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی صحیح اور موسٹ اگر میں بات کروں کہ انڈیا کی طرف سے کہ ایزا کیپٹن کولی کی طرح سا میں روشنی دالنا چاہتا ہوں تھوڑی سی اور میں پہ صاحب روشنی جلدی ڈال لیجیے کیونکہ پروگرام ٹائم ختم ہونے والا ہے کہ ایک بڑی عجیب چیز میں نے اس ٹور میں دیکھی کہ کولی نے بیسویں مرتبہ جو ہے وہ کپتانی کے فرائض سنبھالے بھارت کے لیے اور ابھی تک بیس مرتبہ سے لے کے ابھی تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کولی جو ہے وہ سیم ایلیون کے ساتھ کھیلے ہوں یہ راز جو ہے مجھے کچھ اس راز کو یہ اپنی سیم ایلیون سے کونی کھیل سکتے ہیں یہاں پر ایک دلچسپ بات ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ عجیق ریحانے جو بھارت کے بڑے نامی گرامی بلے باز ہیں اور جب سیریز کا سیکنڈ میچ شروع ہوتا ہے تو وہ بڑا اچھا پر فارم کرتے ہیں تو میں یہ پتانا چاہوں گا کہ عجیق ریحانے ان کے جتنے بھی ٹیسٹ سے بیس ان کی کپتانی کے انڈر ہوئے عجیق ریحانے وزا اونلی پلیئر وزا پارٹ اینڈ پارسل آف دا ایوری گیم اس کے بعد جو سیکنڈ بیس تھا وہ روی چندرہ ایشون تھے جنہوں نے انیس میچ کھیلے کولی کے انڈر ایک میچ انہوں نے میس کیا تو دس وز بیری امیزنگ سٹیٹ اور بڑی باتیں ہیں اگلے پروگیم میں آپ کو لے کی آئیں گے ویسٹ انڈیز بڑی مشکلات کا شکار ہے سری لنکا کے خلاف اور وہاں پر دو میچز جو ہوئے ہیں ویسٹ انڈیز نے ایک میچ زمباوے کے خلاف جو اوڈی آئی میچ تھا وہ آخری اوور میں ناقابلی یقین جیکب ہولڈر کے بعد پانچ وکٹیں گری اور آخری اوور میں پانچ وکٹیں گرنے کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ زمباوے کے خلاف جو ہے وہ میچ برابر ہو گیا اور سری لنکا کے خلاف ایک یوز ٹوٹل تھا 300 پلس وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ ایک رن سے ہار گئی لمعہ فکریہ کیا ہے میرے لیے وہ یہ ہے لمعہ فکریہ کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اب پچھلے 30 میچ اگر میں اٹھاؤں تو ایک بھی میچ ایسا نہیں ہے جہاں پر انہوں نے 300 پلس ٹوٹل چیز کیا ہو یہ ان کا لمعہ فکریہ نہیں ہے یہ ٹیم پاکستان کا بھی لمعہ فکریہ ہے بلکل آئندہ آنے والے پروگرام میں کچھ نہ کچھ باتیں ملتی ہیں ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی ٹیم کی ترمیان انپریڈکٹیبل نیچر انپریڈکٹیبل نیچر ہے آئندہ آنے والے پروگرام میں اس کا ضرور زکر کریں گے ڈاکٹر ادنس سے ضرور پوچھیں گے کہ کیا بنے گا پاکستان کا فیوچر پاکستان ٹیم کا فیوچر اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا فیڈبیک کا آپ کا انتظار رہے گا آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں میسیج دینا ہو فیڈبیک دینا ہو گریٹس ایمپائر یو ایس سے فیس بک پیج کو لائک کیجئے کوئی بھی میسیج ہو ہمیں کرمیک کیجئے کیسے ہم اپنے پروگرام کو امپروف کر سکتے ہیں ڈاکٹر ادنان اپنا ٹویٹر بھی آپ ہمارے نامی ان کو ڈاکٹر ادنان خانے پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنے پروگرام میں شامل بھی کریں اور اگر آپ کوئی نئی سیڈیشن لے کے آنا چاہتے ہیں کوئی کوئی قویسٹن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کو انوالف کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے سیڈیشن دیجئے گا کہ کس طرح سے آپ کو آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا کیسے انوالف ہونا چاہتے ہیں and we will make all the best to entertain you as a sports train only on the match point only on exclusively on EAWAS TV تب تک کلیے اپنے host یہاں سے Dr. ابنان Dr. Deli شیف کو جاتے دیجئے Take care Bye bye موسیقی